ہائیلی ریسپیکٹڈ چیئرمین پی ایسی ڈاکٹر فضل خالد صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں ان جیسا ایک قابل انسان ڈیووٹڈ انسان اس ادارے میں موجود ہے اور آپ سب جو پرنسپلز ہیں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ سے بات چیت کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے اچھا گزارش میری یہ ہے کہ یہ سارا سیشن اس میں ایک تو معذرت ہے یہ تھوڑا سا لیڈ شروع ہو رہا ہے اس کی میری ہی کتائی ہے میں وقت پہ تو پہنچ گیا لیکن ایک شورٹ سی میری ایک میٹنگ تھی چیئرمین صاحب سے جس کے بعد میں نے جوائن کیا اس سیشن کو اور اس کے ساتھ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ سارا سیشن جو ہے یہ تقریباً 30-30-40 منٹ کی بات چیت ہے اور اس کے بعد میں question answer پر شفٹ ہو جاؤں گا اس سارے سیشن میں میں کچھ کتابیں بھی recommend کروں گا میں چاہوں گا کہ آپ سب جو serve کر رہے ہیں as principal آپ وہ کتابیں ضرور پڑھئے اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا کہ میری وہ تمام جو advices ہیں مشورے ہیں ان کو آپ اگر کہیں لکھ لیں تو یہ آپ کے کام آئیں گے یہ میری common practice میں ہیں چیزیں یعنی کتابوں سے تو پڑھی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے زندگی کے مختلف projects میں ان کو practice کیا ہے اور by the grace of Allah پاک مجھے اس کے بڑے اچھے results ملیں اچھے سر اس پہ سب سے important چیز یہ ہے کہ دنیا میں آج ساری کی ساری دنیا جس subject کو بہت زیادہ discuss کر رہی ہے پڑھ رہی ہے پڑھا رہی ہے اور اس پہ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میری بھی library way more than 50 books جو ہیں وہ اس موضوع پہ پڑھی ہوئی ہیں اور ان 50 books میں سے 30 سے زیادہ books ایک ہی writer کی ہیں کیونکہ دنیا میں اس موضوع پہ سب سے زیادہ کام ایک ہی writer نے کیا ہے اور یہ جو topic ہے وہ leadership کا ہے اور leadership کو سب سے زیادہ کہہ لیجئے liberate کرنے والا explain کرنے والا اس پہ لکھنے والا جو writer ہے اس writer کا نام آپ لکھ لیجئے گا اس کا نام john c maxwell ہے john c maxwell کا کمال یہ ہے کہ یہ ایک believer ہے اس کا ایک یقین ہے خدا پہ christian ہے لیکن اس کا جو literature ہے وہ اتنا سہل ہے اتنا simple انداز میں ہے لیکن اس کی writing اتنی creative ہے اور اس میں ideas اتنے novel اور innovative ideas ہیں کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اب وہ کہتا کیا ہے یعنی میں اس کی کیوری کو اور ideology کو جوڑوں گا آج کے topic motivation اور inspirations کے tools کے ساتھ john c maxwell کہتا ہے کہ دنیا میں تین طرح کے leader ہوتے ہیں اور پہلی قسم وہ بتاتا ہے کہ یہ پیدائشی leader ہوتے ہیں یہ پیدا ہی leader ہوتے ہیں by birth leader ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام نبی رسول پیغمبر by birth leader ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قدرت ان کو leadership کی صلاحیت دے کے بھیجتی ہے رب کی ذات کیونکہ انہوں نے lead کرنا ہوتا ہے انہوں نے mentor بننا ہوتا ہے انہوں نے سماج کو بدلنا ہوتا ہے انہوں نے دنیا پہ اثر ڈالنا ہوتا ہے تو leadership کی جو صلاحیت ہے جان سی میکسویل کے مطابق پیدائشی کچھ لوگوں میں ہوتی ہے بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں نمبر two اس نے جو بتایا وہ بتایا کہ کچھ جو leader ہیں وہ کہہ لیجئے حالات و واقعات سے leader بنتے ہیں یعنی حالات و واقعات زندگی کے تلخ تجربے زندگی کی مختلف طرح کی نویتیں مختلف طرح کی situations crisis ان کو polish کرتے ہیں اور ان کی leadership صلاحیت جو ہے skills جو ہیں وہ polish ہوتی ہیں اور وہ پھر اس کو استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں نمبر three پہ وہ کہتا ہے leader تیسری قسم کے وہ ہیں جو classroom میں تیار ہوتے ہیں یعنی وہ training and coaching کے ذریعے ان کی leadership جو ہے وہ build کی جاتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک اور practice بتاؤں آپ میں سے کئی لوگوں نے اپنے زمانہ جوانی میں intermediate کے بعد آرمی کا آئی ایس ایس پی کا test دیا ہوگا جو آئی ایس ایس پی کا test ہے اس میں آپ نے ایک psychology کا test بھی دیا ہوگا جب آپ کو heart یا ملیر کینٹ یا کسی بھی جگہ پر گئے ہوں گے جہاں پر conduct کیا جاتا ہے یہ test اس test میں آپ کی information کے لیے آپ کی command اور lead کرنے کی ability کو چیک کیا جاتا ہے یعنی اس میں ایک IQ کا matter تو ہے ہی ہے ایک attitude کا matter تو ہی ہے لیکن یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ آپ میں command کرنے کی کچھ ability ہے آپ میں ایک leader بننے کی اور lead کرنے کی ability ہے اچھا وہ جو تھوڑی سی ability ہوتی ہے ability کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے energy کے اگر کسی میں 100 bits ہیں تو وہ by birth ہے leader اور اگر تھوڑی سی بھی ability ہے یعنی وہ کہہ لیجئے 30% ہے 40% ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو اگر ہم یسس بی سے clear کر دیں اور اس کو اس کے بعد military academy میں بھیج دیا جائے تو وہاں پر اس leadership ability کو command کرنے کی ability کو lead کرنے کی ability کو polish کیا جا سکتا ہے اور یہ polish کر کے یعنی classroom کے ذریعے situations کے ذریعے اور کہہ لیجئے activities کے ذریعے اگر ہم groom کریں گے تو grooming کے بعد ہم اسے موقع دے سکیں گے کہ یہ leader بن کے serve کر سکے کیونکہ ultimate جب آپ نے command کرنا ہوتا ہے تو آپ کی ایک team ہوتی ہے جانس میکسول کہتا ہے تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو classroom میں تیار ہوتے ہیں یعنی کہہ لیجئے ان میں تھوڑی سی کوئی leadership کی ability تو ہوتی ہے لیکن انہیں سکھایا جاتا ہے انہیں mentor مل جاتا ہے ان کو coach مل جاتا ہے اور وہ اس coaching کی ورہ سے mentorship کی ورہ سے اپنی leadership کی صلاحیت کو باہر نکال لیتے ہیں اب یہ میں یہاں پر idea park کر رہا ہوں لیکن یہ کیوں میں نے آپ کو بتایا اور پڑھایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مطابق ایک اچھا principle ایک اچھا leader ہوتا ہے یعنی اگر principle میں leadership ability نہیں ہے تو پھر پھر کیا ہوگا یہ بھی سنیئے گا جی یہ بھی اس کو میں نے پڑھا اور practice کیا اور ان tools کے ذریعے میں نے کئی جگہ کئی HR کے group ہمارے جو بڑے corporate کے پاکستان کے groups ہیں اپنی reports بھی submit کروائیں ایک proper TNAs کیے انہیں theories کی ways پہ جن میں leadership ability نہیں ہوتی یا انہوں نے polish نہیں کی ہوتی یعنی team ہوتی ہے اور وہ leader نہیں ہوتے انہیں leadership کا title مل جاتا ہے لیکن انہوں میں leadership کی ability نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک manager کا روپ ڈھار لیتے ہیں یعنی leader ایک manager کا روپ ڈھارتا ہے حالانکہ leader اوپر ہوتا ہے اور manager اس کے under ہونا چاہیے اس کی command میں ہونا چاہیے پوری team اس کی command میں ہونی چاہیے یعنی leader کی team کے ایک فرد کا نام manager ہے لیکن اگر leader خود competent نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا وہ leader جو ہے وہ manager کے رول کو اپنا لیتا ہے یہ ایک بڑا ہی فتتی سا عمل ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے issues اور problems میں اپنے آپ کو involve کر لیتا ہے آپ نے یہ جو جملہ ہے جو اشفاق صاحب مرہوم کا کسی کہہ لیجئے ڈراما غالباً من چلے کے سودے کا ایک scene اور اس میں ایک dialogue ہے جنہوں نے منزنوں پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے یہ proper وہ dialogue ہے جو میں نے اس ڈراما سے لیا اور اگر آپ میرے ساتھ ایک class میں ہوتے جہاں پر میں proper present کر رہا ہوتا تو میں اس ڈراما کا scene بھی آپ کو دکھا دیتا انہوں نے منزلوں پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے اس سے ملتا جلتا جملہ میرے استاد واصف علی واصف صاحب کا بڑا ہی شاندار ہے کہ بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جگڑوں میں نہیں پڑتا یہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے جس کی سوچ جس کی نگاہ جس کا vision وہ بلاند ہوتا ہے یاد رکھئے گا وہ چھوٹے مسئلوں میں آپ نے آپ کو ضائع نہیں کرتا اپنی انرجی کو چھوٹے مسئلوں میں ضائع نہیں کرتا اپنے آپ کو وہاں نہیں لگاتا جہاں نہیں لگانا چاہیے لیکن اگر leadership ability نہیں ہے آپ نے skills نہیں ہیں تو آپ ایک manager کا روپ دھار دیتے ہیں اچھا دیکھا گیا کہ manager کی skills بھی نہیں ہیں managerial skills بھی بہت بڑی strength ہوتی ہیں ایک اچھے leader کے پاس اچھے managers ہوتے ہیں آپ جب بھی ملک کی سیاست کو governments کو discuss کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں leader بڑا اچھا ہے جی لیکن team اچھی نہیں ہے وہ team اچھی ہوتی ہے وہ اچھے managers کی team ہوتی ہے جو deliver کرتے ہیں جن کے پاس deliver کرنے کی capacity اور capability ہوتی ہے یعنی صرف ایک عہدے پہ پہنچ جانا یہ leadership نہیں ہے آہستہ آہستہ ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ یہ ایک skill ہے جو نہ ہو تو leader بھی leader نہیں ہوتا بلکہ وہ manager بن جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ اگر وہ managerial skills بھی نہ ہو اس کو اس مثال سے سمجھئے گا کہ ایک principal کی seat پہ ایک leader آ گیا یعنی وہ principal بن گیا ہے leader کی seat پہ آ چکا ہے اور اس principal کے پاس leadership skills نہیں ہیں تو اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ manager والے attitude سے اور manager والے mindset سے چلے گا جو میں نے بتا دیا اور اگر اس کے پاس managerial skills بھی نہیں ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے اگلی بات سنیے گا بڑے دھیان سے وہ dictator بننے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ manage نہیں کر سکتا وہ inspire نہیں کر سکتا اس کا mindset leader والا نہیں ہے وہ dictate کرے گا order دے گا even offend کرے گا inspire نہیں کر سکے گا hurt کرے گا ہانکے گا یاد رکھی گا ہانکنا جو کہ ایک ایک بڑا ہی کہہ لیجئے typical word ہے گڈریہ اسے استعمال کرتا ہے کہ بیڑوں کو ہانکنا پڑتا ہے وہ ایک تاریخ میں جو چودہ سو سال پہلے ہمیں حدیث رسول ملتی ہے اور کیا خوبصورت حدیث رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص گڑریہ ہے اور اس کے ریورڈ کا حساب اس سے لیا جائے گا یعنی آپ اس کو اگر explain کرنا چاہیں تو ہر شخص ایک leader ہے اور اس کی team کا حساب اس کو دینا ہے جو ذمہ داری ہیں اس کو ملی ہوئی ہیں leader leader نہیں ہے تو managerier روپ پہ جائے گا manager بھی اچھا نہیں ہے تو dictator بنے گا اور آپ یہ دیکھئے گا کہ جیسے ہی وہ اپنے اس مقام سے leadership والے مقام سے نیچے جانا شروع کرتا ہے تو اس کے پاس عہدہ ہوتا ہے grade 20, 21, 22 کچھ بھی ہوگا لیکن اس کی ایک seat کی وجہ سے respect ہوگی اس کی personality, اس کے results, اس کے contribution کی وجہ سے کوئی respect نہیں ہوگی یعنی جیسے وہ seat سے ہٹتا ہے تو وہ صفر ہو جاتا ہے اور جو seat سے ہٹ کے بھی رہتا ہے یاد رکھئے گا وہ ایک true leader ہے leader کی definition یہ ہے کہ اسے عہدے مقام سے ازاد بھی کیا جائے eliminate کر دیا جائے, minus کر چھین لیا جائے وہ پھر بھی بہت بڑا انسان رہتا ہے یعنی آپ کے 74 سال کی تاریخ نکال لیجئے آپ کتنے president, کتنے prime ministers, کتنے لوگ آئے ہوں گے لیکن جناہ کی respect میں اضافہ ہوا ہوگا کمی نہیں ہوگی لاکھ campaign چل جائے, لاکھ خلاف باتیں ہو جائے آپ اپنے نوٹ پہ تصویر print کریں گے تو جناہ کی تصویر print کریں گے آپ بابا اے قوم کسی کو کہیں گے تو جناہ کو کہیں گے آپ کو جناہ ثانی نہیں ملے گا یہ آپ کو second کوئی ایسا person ایسا ممکن ہے خود سے کہا جائے دو چار لوگ کہہ دے لیکن پوری قوم جس پہ متفق ہو جائے کہ یہ کیا ہے یہ ہمارا leader ہے وہ کیا ہے جناہ ہے جناہ کیوں ہے جناہ میں leadership abilities تھی ہیں اگر آپ جناہ کی لائف کو پڑھیں my first recommendation is the book name is the kai deyazam written by زیاد شاہد صاحب one of the finest book میں نے آج سے پندہ سال پہلے اس کتاب کو پڑھا اور یہ coffee table book ہے شاید آپ کو کہہ لیجئے کہ ایک عام کتابوں کی طرح نہ ملے انٹیک کتاب ہے شاید دوبارہ بھی print ہوئی کہ نہیں ہوئی لیکن میرے پاس بڑی ایک اچھی حالت میں art paper پہ print ہوئی ہوئی pictures کے ساتھ more than کوئی کہہ لیجئے کہ hundreds میں اس میں واقعات ہیں جناہ کی لائف کی اور جناہ کی لائف کو جب میں نے پہلے پڑھا اور leadership کی تھیوری جانسی Maxwell کی پڑھی تو مجھے پتا لگا کہ جناہ کی جو ذات تھی وہ اس پہ leadership ختم تھی he was a blessed person by birth leader تھا اس کی decision making اس کی clarity اس کا team کو ساتھ دیکھے چلنا اور بالخصوص یہ اس کا جملہ جس سے پتا لگتا ہے وہ کتنا بڑا لیڈر تھا وہ یہ آخری ایام میں جملہ کہ میری جیب میں خوٹے سکے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ان خوٹے سکوں کو کیسے چلانا ہے یہ جناہ کا کمال تھا یاد رکھئے گا لیڈر کی ایک بڑی خوبی بڑی خوبی خوٹے سکوں کو بھی ساتھ چلانا ہے یہ جو ہم سب principles گلا شکوا شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ آج کے جو lecturers ہیں وہیں ٹھیک نہیں ہیں آج کے assistant professors ٹھیک نہیں ہیں آج یہ جو نئی پود آئی ہے سوشل میڈیا میں گسی رہتی ہے سر اس کی ایک بڑی وجہ ہی ہوتی ہے یہ سارے چیلنج یہ آج کے زمانے کے چیلنج ہے جب سر آپ lecturers تھے تب کے بھی کچھ چیلنج تھے آنے والے کچھ سالوں میں نئے چیلنج ہوں گے چیلنج ہر زمانے میں رہتے ہیں مسائل ہر زمانے میں رہتے ہیں problems ہر زمانے میں رہتے ہیں آپ کا کمال ہی ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے ان سارے مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور اپنی team کو build کرتے ہیں the first quality for leaders leader team build کرتا ہے leader ہانکتا نہیں ہے leader taunt نہیں کرتا tans نہیں کرتا غصہ نہیں کرتا اس کے غصے میں بھی کوئی چھپا ہوا معنی ہوتا ہے اس کے غصے میں بھی کوئی سکھانا مقصود ہوتا ہے اس کے کہہ لیجئے تھوڑا سا mood off ہونے میں بھی کوئی learning اور teaching اور coaching ہوتی ہے تو leader کی سب سے بڑی quality وہ team build کرنا یعنی اگر آپ یہ کہہ لیجئے جس کی team ہے وہ leader ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا اور جو leader ہے اس کی team ہے یہ ایک ایسا ایک process ہے اور کسی بھی بڑے گروپ میں میں گروپ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی کرم اور فضل سے پاکستان کے public sector private sector دونوں میں بڑا سب کی ہے as trainer مجھے پڑھانے کا موقع almost ہر field کے لوگوں کو ملا ہے civil services پوجھ گاہے بگاہے مجھے پڑھانا پڑتا ہے دو دن پہلے میں ککول سے آئے ہوں میرے کچھ سیشنز تھے دو دن بعد میں نے رسالپور اکیڈمی چلے جانا ہے judicial اکیڈمی سے لے کے civil services اکیڈمی نیس پاک نیس کام یا سائنٹس بے شمار اداروں میں بلخصوص مل لیے عزاز کی ہائر ایڈوکیشن کمیشن بھی گاہے بگاہے مجھے بلاتا رہتا ہے تو جہاں پر مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ گزارنے کا موقع مل ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں لیڈر ہے وہاں ٹیم ہے اور جہاں لیڈر نہیں ہے وہاں پر مسائل ہیں لیڈر کا کمال یہ ہے پہلی اس کی خوبی میں نے بتا دی وہ ٹیم بناتا ہے اب وہ ٹیم کس سے بناتا ہے ان ٹیم بنانا تو ایک ریزلٹ ہے اس کے پیچھے ٹولز کے ہیں یہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا ٹولز میں نمبر ون ٹول یاد رکھئے گا لیڈر کے پاس موٹیویشن اور انسپریشن ہوتی ہے اس کے اندر موٹیویٹ کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے یعنی وہ کہہ لیجئے اس کے مزاج میں موٹیویشن پائی جاتی ہے اور موٹیویٹ کرنا پایا جاتا ہے اس کے مزاج میں اس کو چند جملوں سے بک اپ کرنا آتا ہے اس کو شاباشی دینی آتی ہے اس کو ٹولج کرنا آتا ہے اس کو اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلانا آتا ہے جو سب سے بڑی ایبیلٹی ہے وہ انسپریشن اور موٹیویشن ہے دوسری بڑی ایبیلٹی یہ جتنی ریٹن کتابیں ہیں سب میں جو لیڈرشپ کی ڈیفنیشن لکھی ہوئی ہے کہ لیڈر وہ ہے جو رستہ جانتا بھی ہے تو رستے پہ چلانا بھی جانتا ہے یعنی دونوں چیزیں رستہ جاننا منزل کا پتہ ہونا منزل کا تائین ہونا کافی نہیں ہے اپنی ٹیم کو اس طرح سے ساتھ لے کے چلنا کہ وہ کنونسٹ ہو اب وہ کنونسٹ کیسے ہو اس پہ اگین ہمارے مرشد جلال الدین رومی کی کتاب مصنوی رومی میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے رومی لکھتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو دیکھا جس کے پیچھے ایک بکری کا بچہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور بڑے ہی کہہ لیجئے خاموشی کے ساتھ عدب کے ساتھ اس کو فالو کر رہا تھا تو میں نے اس شخص کو روکی ہے اور کہا کہ اس بکری کے بچے کو جو کہ اب بلوغت کی طرف بھڑا ہے ہے تو یہ بکری کا بچہ اس کے گلے میں رسی ڈالو یہ بہکنے والا جانور ہے تم آگے آگے چل رہے ہو پیچھے چل رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو یہ گھاس چرچے ترچے یہ چرتے چرتے ادھر ادھر ہو جائے بہک جائے یا بھیڑیا اسے کھا جائے تو اس گڑریے نے بکری کے بچے کو ساتھ لے کر چلنے والے نے کہا کہ رسی تو میں نے باندھی ہوئی ہے اس نے کہا کونسی رسی ہے مجھے تو نہیں دکھ ری اس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے ایسا اس نے کہا تمہیں نہیں دکھے گی کیونکہ محبت کی رسی آنکھ سے نہیں دکھ سکتی اس کو صرف محسوس کیا جا سکتا وہ رسی جو تھی وہ محبت کی رسی تھی اس نے کہا یہ کیسے باندھی اس نے کہا یہ بالکل پیدا ہوا تھا میں اپنے ہاتھ پہ دانہ ڈال کے اسے چوک دیا کرتا تھا اسے کھلاتا تھا اس کو میں نے اپنے ساتھ منوس کیا اس کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا اس کے ساتھ وقت گزارا آج میں آگے آگے چلتا ہوں یہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے دنیا کی سب سے طاقتور چیز جو ہے سر سر وہ love and respect ہے سر لیڈر وہ ہے جو اپنی ٹیم کو عزت دیتا ہے جو ایک چائے بنانے والے کو بھی اہم سمجھتا ہے جو ایک سیپر کو بھی اہم سمجھتا ہے جو اپنی پوری ٹیم کو on کرتا ہے میری ٹیم ہے آپ سر کالج میں ہیں سائیوال کے کالج میں ہیں یا سیالکوٹ کے کالج میں ہیں خدارہ آپ کے کالج میں ایک ایک بندہ بڑا ہے لیڈر یہ مانتا ہے یہ صفائی کرنے والے نہ ہوں گے تو یہ سسٹم نہیں چلے گا یہ اپنی آنکھ کھولیے سر ایک بڑا انسان انسانوں کی قدر کرتا ہے اور وہ قدر جو ہے وہ ساتھ ملانے سے ہوتی ہے وہ محبت کرنے سے ہوتی ہے وہ شیرنگ سے ہوتی ہے پھر ایک استاد ہے لمبی زندگی دے ان کا تعلق جہلم سے ہے آپ شاید ان سے واقع ہو ان کا نام ارفان الحق ہے شاید پی ٹی وی پہ ان کا پروگرام دیکھا ہو یا ویڈیوز میں سنا ہو کچھ ریکارڈنگز میری بھی ان کے ساتھ ہیں بڑے نیک انسان ہے میں تو نیک ولی اللہ سمجھتا ہوں بڑا مخلص اور اخلاص سے بھرا ہوا انسان ان کو میں نے دیکھا ہے اور بڑے اچھے گائیڈ اور منٹور ہیں یہ بھی میری گوڑلہ کیا مجھے اچھے منٹورز اور گائیڈز ملتے رہے ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا کہتے ہیں کھانے کا ٹائم ہو گیا کھانا کھاتے ہیں تو میں نے کہا جی بسم اللہ آپ کی مہربانی میرے لئے بڑے عزاز کی بات کہتے ہیں میرا ایک دوست بھی ہے جس کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں تو اگر تم برا نام مناؤ تو اس کو بھی بلالے تو میں نے کہا جی آپ بڑے محترم ہیں اب یہ اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ زہر کا ٹائم ہے نماز کے بعد کا وقت ہے اور اس کے بعد ان کو جو ملاقاتی ہے وہاں پر کیونکہ ایک پروپر سسٹم ہے ٹوکن کا جس کے تحت لوگ ملتے ہیں تو اس دن کا جو ملاقاتی تھا کوئی دو سو پچیس تھا اور میں کیونکہ سب سے آیا ہوا تھا تو میں انہیں جوائن کر چکا تھا کچھ ریکارڈنگ کر کے گپ لگا کے وقت گزارا تھا اور لنچ کا ٹائم آ چکا تھا تو میں نے کہا جی وہ دوست ہے بلالیں انہوں نے بیل دی اور کہا کہ یار وہ جو خاک روب ہے جو پورے ڈیرے کی جو کہہ لیجئے سارے جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں بلال ٹاؤن جیلم میں جو صفائی ستھائی کرتا ہے اس کو بلانے تو میں نے کہا شاید پھر دوبارہ صفائی ہونے لگی اور صادقہ کھانا بھی بھیج گئے میں بڑا حیران ہوا کھانا تین بندوں کا لگ گیا ایک میں ایک ہمارے بابا جی عرفان الاقصہ تو تیسرا بندہ وہ خاک روب تھا کرسچن خاک روب انہوں نے کہا یار کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے محبت سے میں ایک برکییں بنا کے اس کے موں میں بھی ڈالتا ہوں اس کو بھی ساتھ ملاتا ہوں یقین کیجئے میری آنکھوں میں نمی آگئی جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے جب آپ اب باعث نہیں ہیں آپ میں نفرت نہیں ہیں آپ سرابہ محبت ہیں سر آپ وہ رومی کا کتنا بڑا جملہ ہے اگر تمہارے علم اکل نظریات نے تمہیں محبت کرنا نہیں سکھایا تو جاہل تم سے بہتر ہے سر اگر ہم گریڈ بیس بائیس پہ بھی چلے جائیں علم کی انتہا دو پی ایچ ڈی ہم نے کیوں کتابیں ہم نے پڑھی ہو دنیا ہم نے دیکھی ہو بیس پچیس تیس سال کی سرویس ہماری ہو اور ہمیں عدب اور محبت کرنا نہیں آتا کسی کو اٹینڈ کرنا نہیں آتا ریگارڈ دینا نہیں آتا ریسپیکٹ کرنا نہیں آتا تو سر پھر ہم تو جاہل ہیں اور لیڈرشپ کائنات کا سب سے بہترین انسان ریکارڈڈ ہسٹری دس ہزار سال کی اٹھا کے دیکھئے مایکل ہارڈ اپنی بک دی ہنڈرڈ یہ میری آج کی سیکنڈ ریکمینڈیشن ہے دی ہنڈرڈ بک 1979 میں پبلش ہوئی دنیا کے محصر ترین سو لوگوں کے بارے میں جب وہ لکھنے پہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس پوری دنیا میں ریکارڈڈ ہسٹری میں آٹو بیوگرافیز بیوگرافیز لائبز کو پڑھ کے دیکھا محصر ترین انسان اگر دیکھا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرام نون مسلم لکھ رہا ہے حضور والا جب میں نے یہ پڑھا میں آپ کو اس بوزو کی حالت میں ہوتا رہا کہ یہ مقام انسپریشن کا موٹیویٹ کرنے کا دوسروں کو محبت کرنے کا مسکینوں غریبوں کو گلے لگانے کا ایک ناسمجھ کا مقل منٹلی ایک انہیلڈی بریہ اس کی بات چیت سننے کا بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانے کا مسکینوں کا بازو بننے کا مشکل والوں کی مشکل آسان کرنے کا دنیا کا بیس لیڈر لیڈرشپ کا موڈل تو صیرت میں پڑھا ہوئے ہم پڑھتے نہیں ہیں ہم روز جبتے ہیں کلمے کو پانچ نمازیں پوری کرتے ہیں حد جمرے کراتے ہیں پربول شاہ کے بقول اندر کی جو پلیتی ہے وہ ختم ہی نہیں کرتے ہم اتنے باعث ہیں کہ ہم دوسرے کو تو انسان نہیں سمجھتے ہیں ایک گریڈ کا فرق ہوتا ہے اس کو انسان نہیں سمجھتے ہیں دل میں ہمارے کوئی ریسپیکٹ نہیں ہوتی کھانا کھلانا تو بڑی دور کی بات ہے جولہ پہنانا تو بڑی دور کی بات ہے ہمارا تکبر ہماری ایگو وہ ہمیں لیڈر ہی نہیں بننے دیتی یاد رکھئے کہ دنیا کا لیڈر بہترین لیڈر ایگو والا نہیں ہوتا وہ تو پیکٹس دیکھے جاتا ہے چودہ سو سال سے ہم جو کر رہے ہیں پانچ نمازوں کی اور نماز ہے کیا نماز بندگی کا اظہار تو ہے ہی لیکن نماز سائن ہے ایگو ختم کرنے کا ہاتھ باننے والے کی کیا ایگو گی ہاتھ ایسے کھڑے کرنے والے کی اللہ اکبر کہنے والے کی کیا ایگو گی پرکو میں جانے والے کی کیا ایگو گی سر سجدے میں رکھ دینے والے کی کیا ایگو گی آپ ذرا سوچئے یعنی دین تو آپ کو ایگو ختم کرنا سکھاتا ہے دین تو آپ کی لیڈرشپ کی ایبیلیٹی کو پڑھاتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ پتھر باندھ کے خندق کھوتا ہے یعنی یہ سیکنڈ کالیٹی ہے انسپائر کرنے کے لیے ضروری ہے ٹیم کا حصہ بنے سر وہ پرنسپل جو کبھی ہفتے میں دو کلاسیں خود نہیں پڑھاتا جو اپنے کالیج کے بچوں سے اگاہی نہیں ہے جو اتنا دور ہے جتنا سیال کورٹ سے سرگودہ سے کیٹو دور ہے سر وہ کاہے کا پرنسپل ہے وہ کاہے کا لیڈر ہے تو لیڈر اپنی ٹیم کا حصہ بنتا ہے وہ کلاسوں میں بیٹھتا ہے سیکھنے کے لیے کرٹیک کرنے کے لیے نہیں وہ اپنی ٹیم کا کوچ بنتا ہے وہ سینے سے لگاتا ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے جن سے محبت نہیں کرنی ان کو معاف کرتا ہے میں سر ابھی آپ کو کہتا ہوں لیڈر بننے کے لیے اپنے کھوٹے سکھوں کے ساتھ محبت کریں کمکل کے ساتھ محبت کریں جو کیپیبل نہیں ہے اس کو سکھائیں اس کو سکھائیں کو کوچ کریں مت بھولیں آج سے چند سالوں بعد ہم نے صرف ایک یاد ہونا ہے کسی ٹھنڈی مٹی کی قبر پہ ایک تختی لگی ہونی ہے سابقا پرنسپل صاحب دنیا سے کبھی چلے گئے تھے یہ ان کی قبر ہے ایم اے بی ایل ایل بی جو بھی لکھا ہونے ہیں اور صرف ایک یاد ہونی ہے تو یار یہ وہ انسان تھا میرے میں سو خامیت تھی اس نے مجھے سکھایا میرے میں سو خامیت تھی اس نے میرے سے محبت کی مجھے ٹانٹ نہیں کیا مجھے پہ تنز نہیں کیا مجھ سے نفرت نہیں کی میری ایسی آر خراب نہیں کی بلکہ مجھے ساتھ ملا کے کوچ کر کے محبت سے لے کر چلا تو سر شیر کی آنکھ تو بعد میں آتی ہے پہلے تو سونے کا نوالہ بھی ہونا چلی پہلے محبت کریں پھر سختی کریں سر اپنا بنا کے کھینچا جائے پوچھا جائے آنسر بل کیا جائے تو اچھا ہے پرایا کر کے سختی کی تو کیا کی وہ تو مینجر ہو گئے آپ ڈکٹیٹر ہو گئے آپ انسپریشن موٹیویشن کا رول بڑا ایمپورٹن ایگو ختم کرنا بڑا ایمپورٹن یعنی آپ دیکھئے کہ اگر آپ ایگو والے ہیں تو آپ تو اپنے ٹیبل سے نہیں اٹھیں گے آپ پرنسپل آفیس سے نہیں اٹھیں گے کیا ڈیلیور کریں گے سر یہ واحد پروفیشن ہے ہمارا میرے سامنے اس وقت 55 پرنسپلز موجود ہے سر انقلاب لا سکتے ہیں آپ کا انقلاب آپ کے کالج کی حدود سے شروع ہوتا ہے آپ کا انقلاب آپ کے روئیے سے شروع ہوتا ہے آپ کا انقلاب کبھی آپ اپنے دروازے کھول دیجئے میں نام نہیں لیتا ہمارے بڑے بڑے کالجز کہیں ایسے ہیں جن کے پرنسپلز یا کہیں انسٹریز ہیں جن کے وائس چانسٹرز میرے دوست ہیں بڑی محبت سے بات میں کہہ رہا ہوں بینگا ایک اڈوائزر ایک اچھا دوست ایک چھوٹے بھائی کے ناتے میں نے کئیوں کو اڈوائز کی اپنے دروازے کھولیں سر اپنے بچوں کے لیے اپنی فکلٹی کے لیے انہیں کہیں جی آئیں بتائیں ایک دن میں نے رکھا ہوا ہے پرابلمز کی ہیں میں سننا چاہتا ہوں میں آپ میں بیٹھنا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ مل کے بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی کنٹین پر آپ کے ساتھ بیٹھ کے چاہے پینا چاہتا ہوں پہلے اپنی ٹیم کا حصہ تو بنیں سر this is called inspiration this is called motivation کبھی ان میں بیٹھ کے آپ کوئی اب تو زمانہ ختم ہو گیا کبھی شیکسپیر کے ڈراما سٹیج پر پلے ہوتے تھے پلے کر کے دکھائے جاتے تھے کبھی کوئی مارڈرن ڈاکومنٹری ان کے ساتھ ملٹی میڈیا پر لگا کے دیکھیں کبھی کوئی خود کتاب پڑھیں اور وہ کتابوں کے کچھ سیٹ مگاہ کے لائبریڈی میں رکھیں کہیں میں نے پڑھی ہے آپ بھی پڑھی ہے سر یاد رکھئے گا ریدر کو فالو کیا جاتا ہے اس کو فالو کروانا نہیں پڑتا اس کو ہانکنا نہیں پڑتا اس کو ڈنڈا دکھانا نہیں پڑتا اس کو فائر نہیں کرنا پڑتا اس کو ٹرمنیٹ نہیں کرنا پڑتا وہ بڑی بات کی باتیں ہیں پہلی چیز وہ انسپائر کرتا ہے وہ ساتھ ملاتا ہے وہ جوڑتا ہے وہ مو سے نکالتا ہے کہ جی سیون ہیبیٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل پڑھنی چاہیے لوگ لکھ لیتے ہیں کوئی کا تذکرہ کرتا ہے لوگ لکھ لیتے ہیں کوئی لیڈر ہے وہ فالو کیا جاتی اس کی بات لیکن ہم انسپائر کیے بغیر اور انسپریشن کے لیے تیسری چیز یاد رکھئے گا کریکٹر سر ایف یو ایٹرانسپیرنٹ آپ ایتھیکل ہی ٹھیک ہیں آپ کے پرنسپلز ہیں آپ کی ویلیوز ہیں آپ فالو کرتے ہیں آپ کی ٹیم کو آپ کی کمزورییں نہیں پتا ان کو پتا ہے یہ کریکٹر فل انسان ہے یہ ایک زبردست انسان ہے یہ ماندار انسان ہے یہ جو کر سکتا ہے کر دیتا ہے یہ جھکتا نہیں ہے بکتا نہیں ہے سر ہم پورے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہم کمز کم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں ہم پورے پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتے سر ہم کالج کی تاریخ میں جو پیچھے تختی لکھی ہوئی ہے جہاں پر کتنے آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں سابقہ پرنسپلز کے اور شروع کے کتنے نام اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں یاد سے ہم ہوں گے پھر ڈسکونس ہوں گے ہمارا تذکرہ ہو کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا واصب علی واصب صاحب کا جملہ کے دریاء جہاں سے گزرے نشان چھوڑتا ہے پھر پرنسپل صاحب وہ ایک کالج کے پرنسپل رہے کچھ سال اور پھر چلے گئے وہ کسی طرح کسی تذکرے میں موجود ہی نہیں ہے ان کی یاد نہیں ہے ان کا کانٹریبیشن نہیں ہے ان کے نقوش نہیں ہے ان کا حوالہ نہیں دیا جاتا ان کی مثال نہیں دی جاتی تو سر اللہ نے کہاں سے آپ کو اٹھایا کسی گاؤں سے اٹھایا حالات پیدا کیے پڑھنے کے اسواب پیدا کیے پڑھنے کے سکول کالج یونسٹری دکھا دی اللہ نے موقع دیا وہاں زمین سے اٹھا کے اسمان پہ پنچا دیا سر یہ آج پرنسپل بننا کسی وقت کا خواب تھا کسی وقت میں ایک شاید نمکن خواب تھا کہ یہاں پہنچنے آج اللہ نے موقع دے دیا اور آپ وہاں پہنچ گئے سر وہاں پہنچ کے بھی ڈیلیور نہ کر سکیں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی تو سر آنڈٹ یہ آپ کا کالج ہے یہ حالات خراب ہیں یہ آج کی یونسٹرز جو ہمارے جو الفہ جنیشن زی جنیشن آپ دیکھ رہے ہیں مشکل جنیشن ہے فیس کرنا پڑے گا انہی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے انہی کو ہم نے لے کر چلنا ہے تو اپنے وزڈم کو اپنے لائف وزڈم کو شیئر کیجئے آپ ان کو آڈٹوریم میں بٹھائیے ان سے باتچت کیجئے ان کے کوئیسنز لیجئے ان کی پرابلم سنیے انگیج کر کے دیکھئے سر ویدن دی ریسورسز بیس پرفارم کرنا ایکسیلنس کے لاتا ہے آئیڈیال حالات تو دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتے سر اگر آئیڈیال حالات ہی ہوتے تو اللہ اپنے رسولوں کو دیتا اپنے نبیوں کو دیتا پیغمبروں کو دیتا لیکن نہیں دیے طائف کی وادیاں دیں شیبی ابھی طالب کی گھاٹی دیں مشکلات دیں راستے میں کنکر پتھر کانٹے پڑے ہوئے تھے کرٹیسزم کی انتہا ڈپلو میسز وار سٹیٹیجیز ساری کی ساری دیکھ لیجئے منیمم ریسورسز پہلا غزوہ آ رہا ہے منیمم ریسورسز سارے ریسورسز کٹھے کر کے میرا رسول جائے نماز بچھا کے اللہ کے سامنے دعا کرنے لگ پڑتا ہے یا باری تعالی یہ نہ رہے تو تیرا نام بھی نہیں رہے گا میر بانیم فرما سر بدن دی ریسورسز جو آپ کر سکتے ہیں دی بیسٹ کیجئے یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر اللہ اپنی مرد خود بھیجتا ہے اسی کالج کو بدلنے کی کوشش کیجئے آپ انسپریشن بنیئے سر انسپریشن لیکچر نہیں ہوتا دی فورت پائنٹ is انسپریشن ایٹیچوڈ ہوتا ہے یہ رویے میں انسپریشن ہو تو انسپریشن ہوتی ہے باتیں کوئی انسپریشن نہیں ہوتی کر کے دکھانا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بیٹھوں مجھے شاید یہ کوٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ میرے قبیلے کے لوگ ہیں آپ میرے پرفیشن کے لوگ ہیں تو یہ میں دل کی باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے میں وڑی اموشنر ہو کے ساری باتیں کر رہا ہوں پرسنلی اللہ تو گواہ ہے لیکن ادارے بھی گواہ ہے میں سر کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے کسی جگہ سے چارج نہیں کرتا لیور چارج اپنا پٹرول جلا کے دو دن پہلے میں واپس آرہا تھا میری فیملی مجھے کہہ رہی تھی اپنا پٹرول اپنا کھانا صرف ایک وہاں پر سٹیک یوں کے کرنا پڑتا ہے کھاکولی ایسی جگہ ہے جو لائف ٹائم ایکسپیرینس آپ کو دیتی ہے اگین آئی ایف ٹو موو ٹو رسالپور پرسو میں نے موو کرنا ہے اپنا ویکل اپنا ڈرائیور اپنا سفر ہے اپنے پلے سے ہے کیوں ہے سر اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو توفیق کا مطلب کیا ہوتا ہے مشکل ہو لیکن خوشی خوشی گزر جائیں آپ اللہ نے توفیق آپ کو دیا پرنسپل بننے کی سر ریوارڈ صرف تنخواہ نہیں ہوتا ریوارڈ صرف گریڈ اور پاور نہیں ہوتی ریوارڈ وہ سکونے قلب ہوتا ہے جو آپ اپنے کام کے ذریعے کماتے ہیں انہی ریکویسٹ یو انسپریشن بنے انسپریشن ڈھوننا تو چاہیے ہمیں کتابوں سے ڈھونے سیرت سے ڈھونے اپنی زندگی میں قابل لوگوں کو ایڈمٹ کریں مانے عمر میں چھوٹے ہوں مانے ایڈمٹ کریں آپ سے زیادہ قابل بندہ ہے سر جو کسی سے انسپائر ہی نہیں ہے اس کا مطلب اس کی ایگو اتنی ہائے ہے چام چٹھ فنگو انہ آپ ہوئے ہیں بیاں ہدایت بخص صاحب کا شعر ہے چام چٹھ فنگو انہ آپ ہوئے ہیں آفتاب کا کوئی قصور نہیں سورج کیا کا قصور اگر آنکھ میری دیکھنے والی نہیں ہے چشم بینہ انایت ہوتی ہے چشم بینہ سے نظارے نظر آتے ہیں آنکھ نظارہ نہ دیکھ سکے تو نظارے کا کیا قصور حضوری والا اپنی زندگی میں دل کے دروازے کھولے کریں یہ دل کے دروازے کھولے ہوں ہوں تو انسپریشنز آتی ہیں اور بندے کے پاس انسپریشنز ہوں آج میں یہاں بیٹھ کے آپ سب سے بات چیت کرتے ہوئے کریڈٹ دوں گا ان انسپریشنز کو جن سے کچھ سے میں ملا کچھ سے میں مل نہیں سکا اللہ گری کے رحمت کرے شفاق صاحب سے ملاقات ہوئی انسپریشن ہے میری بہت بڑی لنگر کھلانے والا بابا اچھی بات کرنا آسان ہے ٹکر میں شامل کرنا میری دوسری انسپریشن میں نہیں مل سکا واسف علی واسف صاحب کتابیں پڑی کشک ہو گیا ان کے کونٹنٹ سے ان کی بات چیت سے ان کے ملنے والوں کو ملا محبت ہوگی مجھے پھر کیا کمال انگریزی کے تیچر تھے کیا کمال استاد تھے اور پڑھائی انگریزی اور درویشی پالی ساتھ اپنے اندر کو پکایا ہی آج تیس سال جانے کے بعد بھی تذکرے ہیں کہیں زندہ استاد ہے ہر ہفتے میری ایک ملاقات فراس شاہ صاحب سے ہوتی ہے جوشن خان کے پروفیسر احمد رفیق اکثر صاحب کی تصویح آج تک میں پڑھتا ہوں جو سر اپنے سے بہتر علم والا دونیں کسی کو ایڈمٹ کرنے سے یا کسی نے شاندار بات کیے ہے تو وہ سوفیزم کے لیٹرچر میں لیکن بڑی خالص بات ہے بات یہ ہے کہ آپ کی ایگو اسی دن ہٹ ہو جاتی ہے جب آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ کوئی ander علم والا بھی ہے جب آپ کی پی ایچ ڈی آپ کا گریڈ آپ کا علم آپ کی چار کتابیں آپ ماننے کو اتیار نہیں ہے کوئی اور علم والا ہے تو پھر آپ بھی علم والے نہیں ہیں علم لاعلمی کے حساس کا نام ہے اس بات کا نام ہے کہ مجھے ابھی بڑا کچھ نہیں پتا and the last most important thing میرے مطابق lecture بہت لمبا نہیں ہوتا lecture اچھا وہی ہوتا ہے جو چھوٹا ہو effect ڈالے inspire کرے اور ہم آگے نکل جائیں سوچنے پہ مجبور کر دیں the last most important thing یاد رکھیے گا leader جو ہے وہ اس کی سب سے important چیز سب سے اہم چیز قربانی دینا ہے leader eat last یہ بک کا نام لکھ رہی جائے گا it's by Simon Sinek this is the last book I am recommending you one of the finest book modern book چند سال پہلے آئی Simon Sinek کی leadership پہ اس کا بھی بڑا اچھا literature ہے leader eat last one of the finest book وہ کہتا ہے یہ leader قربانی دیتا ہے leader ac والے کمرے میں نہیں بیٹھا رہتا وہ خود قربانی دیتا ہے sacrifice کرتا ہے وہ team کو ساتھ چلاتا ہے وہ ہر ممکنہ قربانی دیتا ہے اور وہ قربانییں inspiration بنتی ہیں جب آپ تذکرہ ہو تو خیال آئے کہ یار یہ قربانی دینے والا شخص ہے یہ sacrifice کرتا ہے آخر کار میں آپ کو بتا دوں ایک بات یہ زندگی جب ختم ہوتی ہے نا اس وقت سب سے بڑا جو ڈائلما ہے وہ چیزیں ساتھ لے جانے پتہ لگتا ہے بے بسیر ساری زندگی لگا کے جو کنال کا گھر بنایا اور ایک کرولا گاڑی خریدی سر قبر میں جا نہیں سکتی اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ہم تو غلط کے میٹی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے سب سے بڑی اس وقت کی کمائی جو ہے وہ ہے آپ نے contribute کیا ہو جتنی کتابیں literature میں نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ مرتے وقت آخری ایام میں سب سے بڑی کمائی satisfaction ہے اتمنان ہے اتمنانِ قلب ہے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا اور سب سے بڑی punishment سر موت punishment نہیں اسے پہلے کا time punishment ہے punishment ہے regret دکھ پشتاوہ میں کر سکتا تھا سر جن کے لیے کٹھا کیا یا کسی نے خوبصورت بات کی جن کے لیے سارا کٹھا کیا ان کو قابلیت ہی نہ دی انہوں نے اجار دیا اولاد اور کاش قابلیت دیتے کٹھا کم کرتے دھو plot نہ بناتے ان کو وقت دیتے اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہوتے اور اللہ ہم پہ میربانی کرتا وہ قابل کل کو خود بنا لیتا جو بنانا تھا تو ہم کیوں نہ صحیح committee ڈالیں وہ ہے contribution کی committee serve کرنے کی committee sir teaching is not a job it's a passion it's a service میری زندگی میں بڑی lucrative seeds آتی رہی ہیں میں نے ہمیشہ sacrifice کی ہے کیونکہ مجھے عشق ہے teaching سے پڑھانے سے عشق ہے میں جس دن class نہ پڑھوں میں ادورہ محسوس کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میں کھاڑے میں نہیں گیا جیسے پہلوانہ کھاڑے میں نہیں جاتا میں روز ایک class لازمی پڑھاتا ہوں یہ شمار ہائی پوسٹ پہ مختلف طرح سے advisoryز میں serve کرنے کے باوجود روز ایک class پڑھاتا ہوں class بندے کو بندے میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں یاد رکھتا ہوں کہ یہ میری base line ہے مارکر چوک پکڑ کے کھڑے ہونا بات کرنا سوال لینا سیکھنا سکھانا learn کرنا پاکستان زندہ باد یہ ہے با short time جی میں نے اس class کے بعد میں محضرت کہا ہوں کہ اصل میں میں نے کوئی 1130 پہ ٹی وی پہ چلے جانا ہے live city 42 کا ایک پروگرام ہے میرے پاس میں ایک دو questions میں لے سکوں گا عاصف صاحب شاہد ملک انہیں انڈ ریز کیا ہوئے کافی دیر سے شاہد ملک صاحب اگر آپ کو question کرنا جی anyone else زاہدہ اکرام زاہدہ اکرام صاحبہ بات کیجئے اسلام علیکم صاحب زاہدہ اکرام بور رہی گورنمنٹ ڈگری کالیج دینالہ خود سے میں پرنسپل کے طور پر کام کر رہی آپ نے بڑا اچھا لیکچر دیا اور ہمارے ساتھ شیئرنگ کی میں question تو نہیں کرنا چاہتی میں صرف شیئر کرنا چاہتی جو آپ نے experience ہمیں اپنا بتایا ہے عرفان الحق صاحب کے ساتھ مجھے بھی تجربہ ہوا ان کے پاس جانے کا میرے کچھ problems تھے health issues تھے اور آپ یقین کریں کہ وہ تو اللہ تعالی نے حل کر دیئے میرے میں صحت مند ہوگی لیکن جو میں وہاں سے سیکھ کی آئی اس نے میری زندگی بدل دی مجھے پتا چلا کہ میں پہلے انسان ہوں بعد میں principal ہوں اور یہ پتا چلا کہ جب کوئی ازمائش آتی ہے تو ایک منٹ میں زندگی کیسے بدل جاتی ہے شاید کچھ ازمائشیں آتی ہی اس لیے کہ وہ ہمیں یہ سکھانا چاہتی ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی کو دیکھا کیسے تھا اور زندگی اصل میں ہے کیا میں نے وہاں سے management سکھی ان کے دیرے سے میں وہاں بیٹھی observe کرتی تھی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اور مطمئن کتنے ہیں کتنے اتمنان سے انتظار ہو رہا ہے کوئی جلدی میں نہیں ہے کوئی panic میں نہیں ہے کوئی پریشان نہیں ہے وہاں ایک تسلیق کی قیفیت ہے اور یہ وہ قیفیت ہے جو ان کا as a alam as a head ہمیں نظر آتا ہے وہاں کی management ہمیں بتاتی ہے ان کو تو ہم بعد میں جا کے اندر ملتے ہیں نا باہر کا جو محول ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اندر کیسا شخص بیٹھا ہے کیا وہ ہماری بات سنے گا کیا وہاں سے ہمیں کوئی اپنے مسئلے کا حل ملتا ہے اور آپ یقین کریں اس کے بعد میں جی گیارہ سال ہو گیا ہے میں نے ان کے طرزی عمل کو اپنایا اور بہت سارے میرے مسائل حل ہو گئے خود بخود اللہ کا شکر الحمدلللہ بہت شکریہ آپ کی اپدرویشن بلکل ٹھیک ہے کوئی کوئی کوئشن ایک کر لیں کوئشن تبرک کیلئے کوئشن کر لیں مسود شریف آپ بات کر رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ نے ماشاءاللہ جتنی گھتگو کی تو اس میں کتاب کے مطلب رہنمائے لینی ہے جتنی باتیں یہ سارے ہمیں سیرت تنبی سلسلہ 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 سے ملتی ہیں تو ایک اچھے جدید انداز میں کوئی سیرت تنبی کی کتب ہو کہ ہماری روحانی گھزا بھی ملے اور ہماری مسائل بھی حل ہو جائیں اس کو رہنمائی کر دیں یا آپ ماشاءاللہ پروڈیوز کرتے ہیں جیسا آپ ماشاءاللہ کتاب میں پڑی ہیں اور سب کی سب کتابوں نے مجھے بڑا انسپائر کیا اس میں بڑی بڑی ریناؤن بکس بھی تھیں لیکن جو کتاب ایسی کتاب مجھے بگر کتاب سال پہ میری اس کتاب سے بھی ایسی عقیدت اور محبت بنی کہ اس کی کئی ہزار کاپی میں نے بانٹی میرے دفتر کوئی آتا تو میں سیرت کی وہی کتاب گفت سے کر دیتا ہوں اس کتاب کا نام معاملات رسول ہے معاملات رسول انٹرسنگ ہے یہ بھی مولوی سے یا عالم دین سے باز اکات نہیں لیتا ہے کیسے بندے سے لیتا ہے سوچا نہیں جا سکتا کہ اس بندے نے یہ کام کیا یہ کتاب کمپائل کی معاملات رسول قیوم نظامی صاحب نے اور اگر آپ قیوم نظامی صاحب سے واقع ہوں تو یہ پرانے جالے ہیں اور پرانے پولیٹیشن ہیں اور آج کل اللہ ان کو زندگی دے اپنے زندگی کے جو آخری ایام ہیں اللہ ان کو سلامتی دے میرے بڑے فگر ہے میری بڑی دوستی ہے اور جب یہ کتاب میں نے پڑھی تھی تو میں بقاعدہ پھول گلدستہ لے کے مٹھائی لے کے گھر گیا ان کے ہاتھ چھومے میں کہ میں نے ایسی سیرت کی کتاب نہیں پڑی اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ کتاب ایک حدیث کی کتاب میں نہیں اور جب میں پڑھی کتاب بلخصوص معاملات رسول تو مجھے بقاعدہ اس میں پتا لگا کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں یہ گھڑا گیا واقعہ اور اس کو کیا گیا ہے ایسے ہی زبان زدیام ایون کہ کبھی یہ نصاب میں شامل رہا کسی کو پتا ہی نہیں تھا یہ کتاب ایک تو سہل بڑی ہے آسان ہے ریفرنس بڑے کلیر ہیں اس کے ذریعے آپ ان ریفرنس تک بڑے آسانی سے جا سکتے ہیں بہت طویل نہیں چار سو پانسو صفوں کی کتاب ہے اور اس کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے ترتیب بڑی اچھی ہے یہ پہلی کتاب میں ریکمنٹ کر رہا ہوں یہ کتاب ایک نون مسلم میں لکھی ہے اور اس کتاب کو پرنٹ کیا ہے بڑا پرانا اس کا پرنٹر سیارہ ڈائجس والے اس کا نام ہے سیرت نمبر اگر آپ سیارہ ڈائجس والوں سے رابطہ کریں تو سیرت نمبر مل جائے گا یہ کوئی اچھی حالت میں نہیں ملے گا رسالے کی شکل میں مل جاتا ہے لیکن یہ کانسٹنٹ ورجل ورجل نام ہے اور یہ بڑی اچھی کتاب رومانیہ کا غالباً یہ امبیسٹر تھا اور اس نے یہ کتاب لکھی بڑی علمی محققانہ انداز تحقیق والا انداز ہے اس کتاب کا یہ دو کتابیں ہیں جو میں ریکوینٹ کروں گا تیسری بھی ریکوینٹ کر دوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی با حصیت ماہر نفسیات کتاب یہ سیرت کی کتاب تو نہیں ہے لیکن اس کو پریزیڈنشل ایوارڈ ملا ہوئے سادیا غزالہ نام ہے رائٹر کا اور اسے فیصل پبلشرز نے پرنٹ کیا ہوا رسول کریم با حصیت مہار نفسیات یہ بڑی اچھی کتاب ہے اس کتاب نے مجھے بڑے نئے موضوعات دی سوچن پر مجبور کیا کہ دین کیسے سکھاتا ہے گلٹ ختم کرنا چاہیے میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں وقت کی قلت کی میں معذرت کرتا ہوں میرا دل تو کر رہا ہے کہ آپ یہ ساری نشست ایک طویل نشست ہوتی لیکن میرا وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ میرا رابطہ رہے گا آپ قبیل ہو رہے تو میں حاضر ہوں میرا وعدت روڈ پہ فاؤنڈیشن ہے آپ آسکتے گوگل سے نمبر بھی نکال سکتے ہیں ٹیم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں پروپر اپنا تعریف کروا دیں گے کہ میں بڑھا ہوں شاہ صاحب سے تو پھر زیادہ آسان ہو جائے گا کالیز ضرور حاضر ہوں گا میری بڑی خواہش ہوگی آپ سٹیڈنٹس کے ساتھ آپ ٹیچر کے ساتھ بات چیت ہو آپ لہور آئے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی اپنا بڑا بڑا خیال رکھے گا آسف صاحب بہت بہت شکریہ جی اللہ بلیس ویو پاکستان زندہ